اللزین استفا فاوض باللہ من شرور انفسنا ومن سیات امالن من یحد اللہ فلا مزللہ ومن یزلل فلا حدیلہ وشدوان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکل وشدوان محمدن عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیث دی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وشرل امور محدثاتها وکل محدثت بدات وکل بدات زلال وکل زلالت فی النار اعوذ باللہ السمع علیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی آل محمدن کما صلیت اللہ ابراہیم وعالی آل ابراہیم وعالی آل ابراہیم ناکا حمد مجید اللہم بارک اللہ محمد وعالی آل محمدن کما بارکت اللہ ابراہیم وعالی آل ابراہیم ناکا حمد مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدت ام اللسانی افقہو قولی رب زدن علم وعمل جدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتوہو کنزلہوما وکان ابوہوما صالحا فارد ربکا ان یبلغا اشدہوما ویستخرجا کنزہوما رحمتا من ربک وما فعلتوہو ان امری ذالک تعویل ما لم تستطی علیہ السبر ویسعلونکا انزل کرنین کل ساعتلو علیکم منہو ذکرہ انہا مکننا لہو فی الارض وعطینہو من کل شئین سببا فاطبعا سببا حتی اذا بلغ مغرب الشمسی وجدہا تغرب فی این حمیت ووجدہا اندہا قوما کلنا یازل کرنین اما ان توذبا واما ان تتخذ فیہم حسنا کالا اما من ظلم فصوفا نعذبوه سم یردو الاربه فیوذبوه عذابا نکرا وعما من آمن وعمل صالحا فلہو جزاءان الحسنا فسنکول لہو من امرنا یسرا سم اتبعا سببا حتی اذا بلغا مطلع شمسی وجدہا تطلوع علی القوم لم نجعل لہو من دونہیما سترا قدالک وقد آہتنا بما لدے خبرہ سم اتبعا سببا حتی اذا بلغا بین صدین وجدہ من دونہیما قوما لیاکا دونت یفقہونا قولا کالو یازل کرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فحل نجعل لکا خرجا حل علا ان تجعل بیننا وبینہم صدہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آیت نمبر اکیاسی تک پچھلے درست میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر بیاسی سے آیت نمبر چورانوے تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے ہم پڑھے تھے کہ اللہ رب العزت نے خضر علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تین غیر معمولی واقعات کرتے ہوئے دیکھا ایک ایسے امور سر انجام دیتے ہوئے دیکھا جو بالکل غیر معمولی ہیں تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ بات کہی کہ جی آپ نے خلاف واقعہ امور سر انجام دیئے ہیں پھر توجہ دلائی گئی آخر کے اندر کہ آپ کو بتایا جائے گا اور آخر میں جب انہوں نے بتایا تو جیسے کہ دو واقعات ہم نے پڑھے تھے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی پھر تیسرا واقعہ کہ جو آپ نے وہ جو شہر تھا کہ جہاں پر آپ کی لوگوں نے مہمان نوادی نہیں کی تھی تو آپ نے وہاں دیوار درست کر دی تھی حالانکہ وہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی اصولی طور پر تفرمایا وہ دیوار دو چھوٹے لڑکوں کی تھی جن کے والد ایک نیک آدمی تھے دیوار جھوکی رہتی تو گر جاتی گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا ظاہر ہو جاتا لوگ اس پر قابو پا لیتا تو اللہ رب العزت نے یہ چاہا کہ وہ جب اپنی جوانی کو پہنچیں تو اللہ کی رحمت سے وہ خزانہ نکالیں اپنے استعمال ملیں رحمت امر رب یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے اب یہاں سمجھے گا اس بات کو عربی زبان میں مدینہ کہتے ہیں ایک اسٹیبلش شہر کو کہ جہاں پر ضروریات زندگی کی تمام چیزیں بندے کو مل سکتی ہوں اس کو کہا جاتا مدینہ اور جہاں سے لوگ لڑائی کر سکتے ہوں جنگ کر سکتے ہوں اس کو کہا جاتا بلد اس میں اختلاف ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ مدینہ جو ایسے ہی شہر کو کہا جاتا مدینہ کسی پلٹیکلر شہر کا نام نہیں ہے اس ہوں جلیز بات سورہ یاسین کے اندر بھی آتا نا وَجَعَا أَكْسَل مَدِίνَةِ رَجْلٍ يَسْعَا شہر کے ایک کنارہ سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا تو وہ مدینہ وہ مصر کا مدینہ ہے مصر میں جو شہر تھا فیرون والا مصر کا جو دارالحکومت ہے اچھا سمجھے گا ذریعہ بات کو مدینہ کا نام مدینہ کیسے پڑھا آئے اصل نام تھا یسرب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے گئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجموعین اسے کہنے لگے مدینہ الرسول رسول کا شہر کیا نام پڑھا مدینہ الرسول رسول کا شہر وہ زبان پہ بار بار آنے کی وجہ سے مدینہ الرسول کی جگہ صرف مدینہ رہ گیا تو آج ہم اسے مدینہ کہتا ہے ہمارے بہت سارے لوگ بچارے محبت اور عقیدت میں خود کو سگے مدینہ کہلواتے ہیں اس سے ان کی اصل میں مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ جو رسول کا شہر ہے اس کی طرف نزبت کر کے وہ خود کو کہہ رہے ہوتے ہیں سگے مدینہ فارسی میں کہتے ہیں کتے کو اور مدینہ عربی میں کہتے ہیں شہر کو اب ویسے تو خیر ان دو یہ دو لفظ مضاف مضافلے ہو نہیں سکتے لیکن چلیں وہ ہو گئے سگے مدینہ نہیں شہری کتہ ان کے حساب سے مدینہ کتہ لیکن لوگت کے حساب سے شہری کتہ اور یاد رکھیں شہری کتے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہے نا وہ کیا ہیں کہ جب آپ حجرت کر کے مدینہ آئے تو پہلا بلدیاتی کام جو آپ نے کہتا ہے شہر کے سارے کتے مروایا تھے یہ پہلا بلدیاتی کام آپ نے کیا تھا تو بظاہر ہم جو نا وہ محبت اور عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسی بات کہہ رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف جاری ہوتے ہیں وہ بظاہر محبت نے وہ استعافی بن رہی ہوتی ہے تو اس سے بچنا چاہیے دوسرا یہ کہ دیکھیں اس بات کو سمجھیں جو دولت آپ کے لئے کارامت ہے اسے اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا یہ بات ہمیشہ یاد رکھی ہے یہ آیت اس بات کی دلیل کہ دیکھو وہ دیوار جھک رہی تھی وہ گر جاتی اس کے نیچے جو خزانہ تا بچوں کا وہ ظاہر ہو جاتا باپ نے جو ان کے لئے دبایا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا جیسے کہ انہوں نے کہا تیرے رب نے ارادہ کیا کہ اس دیوار کی درستگی کے پیچھے ان بچوں کی جوانی ان کا مستقبل پوشیدہ کے جب یہ جوان ہو تو یہ اپنا خزانے کو وہاں سے نکال لیں لوگ اس کے اوپر قابض نہ ہو جائیں ان کے کام آئے جب ہمیں کبھی بھی نقصان ہوتا ہے نا مثال کے طور پر ہمیں کو پیسے کا نقصان ہوا انہا لالہ و انہا الہ راجعون پڑھنا چاہیے بس سمجھیں ایک فطری بات ہے کہ نقصان آدمی اتنی آرام سے پرداشت نہیں کر پاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے مومن کا جو وصف بیان کیا ہے میرے مومن وندے وہ ہیں انہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے صرف یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کہیں اور ہم بھی اللہ کی طرف لوٹ جائیں جیسے کہ یہ مال اللہ کا تھا یہ اولاد اللہ کی تھی یہ بندہ اللہ کا تھا یہ چیز اللہ کی تھی اللہ کی طرف لوٹ گئے ایسے ہم بھی لوٹ جائیں سب کچھ اللہ کا ہے اُس نے لے دیا تھا اُس نے لے لیا فرمایا یہ میرے وہ بندے ہیں کہ ان پر میری طرف سے رحمت اور برکتیں ہوتی ہیں اور یہی لوگ اصل میں ہدایت پر ہیں تو اس لئے جب بھی مال و اسباب کا نقصان ہوتا ہے بندے کو صبر کے ساتھ یہ ذہن بنا کے کہ دیکھو وہ ان دو لڑکوں کا مال وہ ان کے لئے فائدہ مند تھا اللہ نے اس کو محفوظ کروا ہے کہ یہ ان کے کام ہے لیکن جو مال ہم سے ضائع ہو گیا اگر وہ ضائع ہو گیا تو وہ ہمارے کام کا نہیں تھا بلکہ ہمارے لئے فتنے کا باعث تھا یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم سے ضائع کروا دیا رحمت امر ربک یہ تیرے رب کی رحمت ہے وَمَا فَعَلْتَهُ أَنْ أَمْرِ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا یہ دوسری دلیل ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جو ہمارے ہم بعض لوگوں کا یقیدہ نا وہ اللہ کے ولی تھے یہ یقیدہ صحیح نہیں ہے واللہ کے ولی نہیں تھے واللہ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اسی طرح جیسے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر وحی کی اور ان کو کچھ چیزوں کے لئے احکامات دی اور معمور کیا کہ تم نے یہ کام کرنے تو اسی طریقہ سے خضر علیہ السلام کو یہ حکم دیے گئے اور خضر علیہ السلام نے اللہ کا حکم پا کر یہ سارے کام کیے وَمَا فَعَلْتَوَا نَمْرِ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے اور اسی سے ایک اور نکتہ سمجھیں نبوت و رسالت کا جو معاملہ ہے اس کے اندر کوئی بھی رسول یا نبی کوئی کام بھی شریعت کا اپنی طرف سے اپنی رائے سے نہیں بیان کرتا وہ اللہ کے حکم سے بیان کرتا ہے اس میں اس کی رائے کو دخل نہیں ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں آپ کو ایک پہلے حدیث بتاتا ہوں صحیح مسلم کتاب الحج کے اندر صحیح مسلم کتاب المناسق میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا حکم اتر گیا تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ لوگوں اللہ تعالی نے تم پر مقدور بھر کہ اگر تم میں طاقت ہو تو تم پر اپنے گھر کی زیارت کو فرض کیا ہے تو ایک لڑکہ کھڑا ہوا کہ اللہ کے رسول ہر سال آپ نے اس سے مو پھیر لیا پھر آپ کی اس کی طرف توجہ ہوئی تب پھر اس لڑکے نے یہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہر سال آپ نے پھر اس سے مو پھیر لیا پھر آپ کی اس طرف توجہ ہوئی تو اس لڑکے نے پھر وہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جا اگر میری زبان سے نکل جاتا نا کہ ہر سال تو تمہارے بوڑے بچے عورت مرد بیمار سب کو ہر سال حج کرنا پڑتا اس سے کیا پتہ لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں بزاتے خود ایک آتھورٹی ہیں آپ خود اتھورٹی ہیں کہ دین کے معاملے میں اگر کوئی بات ارشاد فرما دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دین بنا دیتا ہے سمجھیں لیکن چونکہ آپ سب سے پہلے متبع شریعت بنا گئے ہیں وَتْتَبِمِ اللَّتَ عِبْرَاہِيمَ حَنِیفَةَ وَمَا آنَا أَوَّلُمُسْلِمِينَ آپ سب سے پہلے فرما بردار بنایا گئے ہیں تابع دار بنایا گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کرتے اب اللہ تعالیٰ نے سور نجم کی آیت نمبر تین اور چار کے اندر فرمایا وَمَا يَنْتُقْوَانِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَاشُنْ يُوحَا میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا یہ وہی کہتا ہے جہاں ہم اس کی طرح بدریہ وہی نازل کرتے ہیں اس سے پتہ لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں اپنی رائے نہیں دیتے تھے اب اگر بالفرض آپ دین میں اپنی رائے دیں تو کیا ہے اگر آپ دین میں اپنی رائے دیں تو جیسے کہ شریعت کے معاملے میں اگر وہ رائے ہوگی تو اس پر ہماری پر اس کی پیروی کرنا لازم ہے لیکن یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ جو رائے ہے یہ شریع ہے یا غیر شریع یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں اس کی میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں مثال نمبر ایک مصابیہ ان کا نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے اپنے سے باس بھائی کے ذہنوں میں یہ واقعہ ہوگا اکیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے شوہر تھے دونوں غلام تھے عورت بھی اور مرد بھی پھر کیا ہوا کہ انہوں نے پیسے جوڑ کے اپنے لئے آزادی حاصل کر لی لیکن جو ان کے شوہر تھے وہ ابھی تا غلام تھے اب شریعت کا قائدہ یہ ہے کہ آزادی ہونے کے بعد اگر غلام عورت اور مرد کے درمیان میں نکاح کا کوئی معاملہ ہونا تو وہ نکاح فسخ ہو سکتا وہ نکاح فسخ ختم ہو سکتا ہے اب کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا انہوں نے اپنے غلام شوہر کو چھوڑ دیا شوہر بے پناہ محبت کرتے تھے اب وہ مدینہ کے اندر ہر شخص سے جا کے سفارشے کر رہے ہیں کہ اس کو سمجھاؤ یہاں تک کہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے آپ نے ان کو بلوایا یعنی ان کی بیویوں بلوایا اور ان کو کہا کہ تو چاہے تو اسے رجوع کر لے کا عورت کہنے لگی تو صحابیہ کہنے لگی اللہ کے رسول یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری رائے ہیں تو اس نے کہا اللہ کے رسول پھر مجھے میری رائے پہ چھوڑ دیں پھر مجھے میری رائے پہ چھوڑ دیں ظاہر ہے وہ ان کے درمیان کو ایسا معاملہ ہوا کہ نباہوں کی صورت نہیں بن سکتی ہوگی اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں طلاق کی نوبت بتائی کب ہے کہ جب نباہوں کی صورت نہ بن تھی ہو اب غور طلب نکتہ ہے کہ اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خجور کی بہتر کاشتکاری کے لیے اور پھل زیادہ آنے کے لیے جوڑ لگایا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن انہوں نے جوڑ لگاتے میں دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہو کہ لیکن رسول جوڑ لگا رہے ہیں اس سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں کرو آپ نے فرمایا یہ نہ کرو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نہیں کیا اب جب سال گزرا سال گزرنے کے بعد جب پیداوار آپ کے سامنے جب وہ مال یعنی خجور تو لی جاری تو پیداوار پچھلے سال سے کم تو آپ نے پوچھے یہ کیا ہوا پیداوار پچھلے سال سے کم کیوں ہوئی ہے تو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے ہمیں جوڑ لگانے سے منع کہ ہم نے نہیں لگا نہیں لگا تو وہ پیداوار کم ہوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تمہاری طرح انسان ہوں دنیاوی معاملات کے اندر اگر کسی معاملے میں میں تمہیں کوئی رائے دوں تم پر میری پیروی کرنا لازم نہیں ہے لیکن اگر شریعت کے کسی معاملے میں میں تمہیں کوئی حکم دوں تو تم پر میری پیروی کرنا لازم ہے انتم عالم و بے امور دنیا آکھن دنیاوی معاملہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو سمجھیں گے کچھ بات کوئی نہیں تو عرض کرنے مطلب ہے دیکھیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وضاحت کی کہ یہ حکم شریعتا یا غیر شریعتا تو اگر آج کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی رائے سے کوئی کام کریں گے وہ ہم پر لازم نہیں ہے تو یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ آپ نے اپنی رائے سے کیا ہے سمجھے ہیں کچھ بات کوئے نہیں یہ بھی تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتائیں گے کہ جیسے وہ صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ اللہ کا حکم ہے یہ آپ کی رائے ہیں تو کس نے واضح کیا کہ یہ رائے کس کی ہے یہ بھی تو آپ نے واضح کیا نہیں کہ یہ میری رائے ہیں تو اس لیے ہم یہ بات کیا ہم سے مراد یہ علماء امت ہمیشہ سے یہ بات کہتے آئے کہ یہ بالکل بیکار بات ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے رسول کی رائے کیا اچھ پیروی نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا اللہ کی رائے اللہ کے رسول کی رائے اب تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو کر ہمارے پاس آیا ہے اس کی پیروی کرنا ہمارے اوپر لازم ہے ہمیں نہیں پتہ کہ کیا رائے ہے اور کیا وحی ہے سمجھے اچھا چلیں اب اس کو ایک اور طریقے سے دیکھیں اب فرض کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تو آزمائی شرط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں جس چیز پر بھی آدمی نے عمل کیا ہے کبھی نقصان نہیں اٹھایا ہمیشہ فائدہ اٹھایا کئی کوئی آدمی دنیا میں ایسا ہے غیر مسلمی صحیح جو یہ کہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں فلا بات کے اوپر جب عمل کیا تھا مجھے نقصان ہوا ہے مجھے فائدہ نہیں ہوا اور آج سے چار پانچ سال پہلے ایک سوال آیا تھا یوکے سے اس میں منیملیزم ایک کونسپٹ ہے منیملیزم سادگا سادگی والی زندگی بسر کرنا ٹھیک ہے سادگی والی زندگی بسر اس سوال آیا تھا یورپ کے اندر بڑی تعداد میں لوگ منیملیزم کو اختیار کر رہے ہیں وجہ وجہ موڈرنیزم کا جو بھوت ہے جو جن ہے وہ آہستہ آہستہ ان کے جائز اموال بھی کھا رہا ہے بھئی ایک آدمی سمجھے ذرا بات کو آج یہ کپڑا آیا کل فیشن چینج ہوا دوسرا کپڑا آ گیا اب ہم نے فیشن کے کوئی پیروی کرتے ہوئے دوسرا کپڑا لیا آگلے دن تیسرا آ گیا یہ والا جھوٹا لیا ایک مہینے بعد وہ جھوٹا آ گیا یہ والا موبائل لیا ایک مہینے بعد وہ موبائل آ گیا یہ والی گاڑی لی ایک مہینے بعد تب موڈرنیزم آہستہ آہستہ ان کے جو جائز اموال اور ان کے جو یعنی جمع پونجیاتی وہ بھی کھا رہا تھا تب موڈرنیزم کی زد ہے منیملیزم تو یہ وجہ ہے کہ وہ لوگ اسے اختیار کر رہے ہیں اب انہوں نے اس کے لئے آئیڈیل کس کو لیا ہے ایک ایسی شخصیت جس کے گیارہ گھر تھے کتنے گیارہ بیویاں گیارہ گھر ہم نہیں سمجھے اور آپ میری طرح وہ ٹکے بھر کے خاندان میں نہیں رہتے تھے وہ وہ قبائلی سسٹرم میں رہتے تھے ایک خاندان کے پچاس سے سو افراد اور سو سے دو سو خاندان ان سب کا ایک قبیلہ پھر اس قبیلے کے جمع قبائل بارہ قبیلے قریش کے بارہ قبیلے تھے نا پھر اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ تو مدینہ میں انسار کے پانچ قبیلے سمجھے ہیں بات کوئے نہیں اور پھر والدہ کی طرف سے یہ آپ کا ننیہ لے بہت کی جو والدہ امنا تھی ان کی طرف سے تو یہ آپ کا ننیہ لے نا مدینہ والے سمجھے ہیں کچھ بات کوئے نہیں اتنو بڑا خاندان اتنو بڑا ان سب کے معاملات کو آپ لے کے چلتے تھے اپنی اس سادہ زندگی میں تو یہ کیسے ممکن ہوتا تھا یہ ممکن ہوتا تھا توازن کر کے یہ ممکن ہوتا تھا توازن کر کے بیلنس کر کے جو آپ نے کہا لاتوسرفو اسراف نہیں کرو فضول خرچی نہیں کرو یہ اس کے ذریعے ہوتا تھا اب آپ سمجھیں کہ آج کیفیت یہ ہے کہ مغرب آہستہ آہستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف ڈاورٹ ہو رہا ہے چاہے اس کا نام لے نہ لے تاثب میں لیکن ڈاورٹ ہو رہا ہے اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم چونکہ یوں چلتے ہیں ہمشہ ہم سیدھے نہیں جاتے ہمشہ یوں چلتے ہیں رستے میں جہاں کوئی موڑ آجائے وہی ٹھنڈ ہو جاتے ہیں ہمارا مسئلہ ہم سیدھے 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 مستقیم پر چلتے نہیں رہے یہ آگیا تو مہٹن ہو جائے گی یہ آگیا تو مہٹن ہو جائے گی اب دیکھیں یورپ جس زندگی سے بلکل بیسار آکے سادہ زندگی کی طرف جا رہا ہے آج ہم اسی یورپ کی پیروی کے پیچھے جاتے ہیں اب یورپ تو زندگی چھوڑا ہے ہم اسی زندگی کی مجھے تمہارا جاتے ہیں لطیفہ تو اس لئے یہ بات آج کے دور میں کرنا کہ یہ داڑی رکھنے میں ازاد ٹکنے سوپر رکھنے میں دیگر کسی امام ہم نے کہی کہ اللہ کے رسول کی ایک رائے تھی یہ تو یہ ان کی رائے نہیں تھی یہ دین ہے کیونکہ جو چیز ان کی رائے ہوگی وہ خود واضح کریں گے یا صحابہ واضح کر دیں گے یہ ان کی رائے تھی اور جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ فنا کام ان کی رائے ہے یا نہیں تو میرے رسول تم جو دیو سے لے لو جس چیز سے روک جاؤ اور اللہ کی پکڑ سے ڈرو بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اس آیت سے کیا پتہ لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات سامنے آجائے عمل کی طاقت عمل کرو پیچھے نہیں اٹنا ہے جس چیز سے آپ نے روک دے تو روک جاؤ ختم فرمایا پچھلے درزہ آپ بھائیوں کو یاد ہوگا ہم نے اس میں توجہ دلائی تھی کہ شریع حکامات کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کی اصل تعبیر ہمیں پہلے دن پتہ نہیں لگتی بعد مرتبہ مہینے نہیں پتہ لگتی ابھی دیکھیں جو ایک ویڈیو پچھلے دنوں وائرل ہوئی تھی کہ جی وہ قرآن میں غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اس کے جوابات آئے تو وہ مسئلہ ایسا نکھر کے سامنے آیا کہ لوگوں کے ایمان میں تو یاد رکھیں اس بات کو شریع معاملات کے اندر جب کسی چیز کا بندے کے پاس علم نہیں ہے آج نہیں کل ہوگا کل نہیں پرسوں گا اس کا یہ مطلب نہیں ہم اپنی شریعت کا حکامات کا ہی نکار کر دیں سمجھ میں آرہی کچھ بات وَيَسْأَلُونَكَ أَنْزِلْقَرْنَيْنِ اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذُلْقَرْنَيْنِ کے بارے میں سمجھیں ذرا اس بات آپ کو یاد ہوگا سورت کے شروع کے اندر بھی ہم نے پڑھا خضر علیہ السلام کے واقعے سے پہلے بھی پڑھا یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے قریش کو سوالات دے کے بھیجا تھا کہ یہ تین سوال جا کے اس کو کرو اگر وہ اللہ کے رسول ہے ہوگا ان تینوں سوالوں کے صحیح جواب دے گا اور اس کے بعد تم پر اس کی پیروی کرنا لازم ہوگا پڑھا تھا بھائی اس کے بعد تم پر اس کی پیروی کرنا میں نے وہاں بھی یہ بات کہی تھی یہ سوالات غیر معمولی ہیں بہت اہمیت کے حامل ہیں اللہ ان کا جواب قرآن بنا کے اتار رہا ہے تو اس کا مطلب اس میں کوئی اہمیت ہے نا تو اس کے دو حصے تو ہم نے پڑھ لیے اب یہ تیزرا حصہ ہے کہ ذل کرنین کون تھا اور عدیث کے اندر الفاظ ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سوال میں یعنی انہوں نے اس سوال کے دوران میں کہا کہ ان سے یہ پوچھو کہ وہ شخص کون تھا جس نے مشرق اور مغرب تک مشرق سے لے کے مغرب تک فتوحات کی تھی ذل کرنین اور نہیں سمجھیں یہ خود انہوں نے ہی کہا نام بھی خود انہوں نے ہی لیا آئی ہے عدیث میں یعنی کہ وہ روایت میں کہ جو سوال انہوں نے کیا ہے تو اس نام بھی انہوں نے خود لیا ہے ذل کرنین اچھا آپ دیکھیں کرن عربی میں کہتے ہیں سینگ کو کس کو کہتے ہیں سینگ جانور کا سینگ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کرن وہ عدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے سے نکلے اور مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہاں سے شیطان کا سینگ تلو ہوگا وہاں سے شیطان کا سینگ تلو ہوگا اور زلزلے اور فتنے ہوں گے تو وہاں باقیدہ لفظ ہے تت لیو کرن شیطان تو وہاں سے شیطان کا سینگ کرن سینگ کو کہتے ہیں کرن کہتے ہیں مدت کو کرین کہتے ہیں ساتھی کو کرن مدت کو بھی کہتے ہیں کرین ساتھی کو بھی کہتے ہیں اور سمجھیں کرن سمتھ کو بھی کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں سمت مشرک کیا ہے سمت مغرب کیا ہے سمت شمال کیا ہے سمت جنوب کیا ہے چاروں سمتیں ہیں اوپر کیا ہے سمتیں نیچے کیا ہے سمتیں یہ سمتیں ہیں کرن عربی میں سمت کو بھی کہتے ہیں اور کرن یعنی کرنین دو سمت دو سنگ دو سمت کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں اور بقیدہ تبابیہ یہ ہم پہلے سورہ عراف میں بھی پڑھائے ہم نے اور بھی دیگر مقامات پر پڑھائے عربوں کے وہ ملوک جو مقابلے میں ہوتے تھے رومی فارسی ملوک کے مصر کے بادشاہ کو کہتے ہیں فیرون روم کے بادشاہ کو کہتے ہیں کیسر یعنی لقب ہے یہ سب القابات ہیں یہ اصل نام نہیں ہے کیسر نامی کو آدمی نہیں گزرا فیرون نامی کو آدمی نہیں گزرا ہے فیرون لقب ہے مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا فیرون وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے اللہ تھا اس کا نام تھا رانزز سمجھے ہیں کچھ بات کوئے نہیں اور خود یوسف علیہ السلام کون تھے لیکن کہا اس لئے نہیں جاتا کیونکہ جس طرح سے فیرون کی مضمت آئیے اس لئے آپ کے لئے لفظ استعمال کرنا بیت بھی سمجھا جاتا ہے سمجھے میں آئیے کچھ بات کیسر رومی بادشاہ اسی طرح کسرا ایران کا بادشاہ اس کا لقب ہوتا تھا کسرا وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے اس کا نام تھا خسرو پرویز اس کا نام تھا خسرو پرویز جس نے آپ کا خط نعوذ باللہ پھار دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ اس کے ٹکڑے کر دے اس کے ٹکڑے اس کے بیٹے نہیں کر دیا تھا اسی طرح ذل کرنین یہ اصل میں لقب ہے اور ہیمیاری قبیلہ جو گزرا ہے اس کے جو یمنی بادشاہ ہوتے تھے وہ سنگو والا تاج پہنتے تھے وہ اپنے سر پر کون سا تاج پہنتے تھے سنگو والا تاج پہنتے تھے ان کی ایک شان شوقت کا طریقہ ہوتا تھا جیسے اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ تاتار یہ چنگیز خان جو تھا یہ اپنے سر کے اوپر بھیڑیے کی خال پہنتا تھا نہیں سمجھے کچھ بات وہ اپنے اپنے طریقے تھے یہ بھی سنگو والا تاج کی بھی آتی ہے روایت اسے اچھا تو یہ تو ایک عمومی بات ہو گئی کہ ذل کرنین تو وہ آدمی ہے جو سنگو والا تاج پہنتا ہے لیکن اگر یہود سوال کریں تو اس سے یعنی یمنی شہانے یمن تو ہونی سکتے کہ وہ عرب ہیں وہ سارے کون ہیں اور عربوں سے یہودیوں کی جو دشمنی ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کیوں نہیں لائے تھے انہی کو کہہ رہے نا کہ اگر یہ تیل سوالات کے جواب دے دیں تو تم پر ان کی پیروی کرنا لاسم ہوگا ابہ تو تم پر بھی تو ہوگا نہیں تم نہیں لاؤ گئے من یہ لوگ کے لئے عرب لیا ہے تم نہیں کیونکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ رسول ہیں ہوں بھی تو عربوں کے لئے ہیں ہمارے لینے نہیں ہیں ہم بنی اسرائیل کے لئے ہم میں سے رسول آئے گا ان کا تاثب تھا نا قومی تو عربوں سے تو اور پھر عربوں سے ان کے تاثب کی سخت سے بنیادی بجائے کہ آخری رسول نبی کن میں ہے عربوں میں یہ تو پھر اینڈ ہو گیا نا اب ظاہر ہے کہ جو ملوک یمن گزرے ہیں ان میں سے کوئی شخص بھی مراد نہیں ہو سکتا ان کا لقب ہوتا تھا طببہ ہے اور ان کو جمع کے میں استعمال جاتے ان کے لئے فیرون کے لئے کہا جاتا ہے فرائنہ اسی طرح ان کے لئے کہا جاتا ہے طباب ہے یہ جمع کا لقب استعمال ہوتا تھا تو یہ وہ تو نہیں ہو سکتے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ہی ہیں ان میں سے ایک شخص کی طرف اشارہ بھی ہے لیکن وہ نہیں ہے میں اس کی وجہ آپ کو آگے بتاتا جاؤں ہوں اچھا پھر ایک قوم اور بھی ہے وہ ہمارے پیش شروع بزرگوں میں سے بھی ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد سکندر اعظم تھا الیکزینڈر دی گریٹ الیکزینڈر مکڈونی یونانی ایک بادشاہ گزر ہے وہ کہتے ہیں وہ اچھا اس نے مشرق سے لے کے مغرب تک فتوات کی ہیں الیکزینڈر نے سکندر اعظم جس کو کہا جاتا ہے اس سے مراد وہ ہے بعض لوگوں نے لیا بھی ہے لیکن ایک مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ سکندر اعظم کافر مشرق آدمی تھا ظالم جابر آدمی تھا جبکہ قرآن نے جسے ظلکرنین کہہ کے آگے تعریف کروایا ہے نا وہ مومن ہے وہ کون ہے وہ مومن ہے کافر نہیں یہ سب سے بڑا ایک فرق ہے تو اگر یہ کہا جائے کہ جی اس سے مراد وہ شکندر اعظم تھا تو وہ نہیں ہو سکتا یہ سمجھ رہے ہیں اب وہ چاہے کوئی بھی کہہ رہا ہو وہ پھر آگے ہم پڑھیں گے اچھا پھر سمجھے در اعتبات کو کہ اگر سوال کرنے والے یہودی ہیں تو یہ ویسے بھی کوئی ایسی شخصیت ہے جس کا کوئی ماضی میں یہود سے تعلق رہے چکا ہے اور نہیں سمجھے کچھ بات یہود کا کوئی گہرہ تعلق ہے اس شخصیت سے نہیں سمجھے ورنہ یہودیوں کے سوال کرنے کا مطلب ہی کیا ہے کہ وہ کسی شخصیت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں باہر اب یہ ذرا سمجھے گا اس بات کو یہ میرے حق میں توریت ہے توریت کے اندر جو کتاب دانیل ہے اس کے اندر یہ باب نمبر آٹھ کی عبارت نمبر ایک سے لے کے اور ساتھ تک کی جو عبارت ہے اسے بغور سنیے گا یہ ایک بادشاہ گدرا ہے اس کو انگریزی میں آپ دیکھیں گے لنے لفظ ملے گا اس کے لئے بیل فور کا بیل فور اور عرب اسے کہتے تھے بلا زار اور بعض کرتوں میں بلا شہزار کا بھی لفظ موجود ہے ایک پہلے میں آپ کو پسے مندر بتاتا ہوں اور پھر میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا ہوں پسے مندر یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے یہود کی دو تباہیوں کا ذکر کر رکھا اور ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کو بحوالے تھے بڑا تفصیل پڑھا تھا تو اس میں سے پہلی جو تباہی ہے وہ تباہی ہوئی ایک بابل کے بادشاہ کے ہاتھوں جس کا نام تھا توریت کے مطابق بنو قد نظر اور عرب اسے کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر بخت نصر بخت نصر یہ جو بادشاہ تھا یہ بتپرست تھا مطلب مشرق بتپرست بادشاہ تھا بڑا ظالم جابر کا اور ظاہر ہے یہود سے تاثب اور نفرت کی سب سے بنیادی وجہ مذہبی ہے اور پھر دوسری یہ بھی کہ پورے شام پر یہود کا قبضہ تھا پورے مصر پر ان کا قبضہ تھا اور بابل قدیم اراق کا جنوبی حصہ یعنی کہ آج جسے ہم اراق کہتے ہیں نا اس کا جنوبی حصہ بابل تھا ابراہیم علیہ السلام کا یہی مسکن ہے ابراہیم علیہ السلام یہی پیدا ہوئے تھے سمجھے درہت بات تو چونکہ بخت نصر جو ہے وہ یہاں کا بادشاہ تھا اس نے آہستہ آہستہ یعنی کہ اپنے حدود کو بڑھانا شروع کیا اور یہ شام تک پہنچ گیا یہ مقابل میں ہار جاتا زلیل و رسوہ ہوتا اللہ یہود کی مدد کرتا لیکن یاد رکھیں اللہ نے قانون بیان کرا ہے کہ اللہ تعالی اس قوم کے حالات کبھی نہیں بدلتا جو اپنے حالات خود بدلنا نہ چاہیں سورہ علیہ السلام میں اصول اتار ہے اللہ نے اب اصلاح ہے کہ آپ زانی ہیں آپ شرابی ہیں آپ سوت خور ہیں آپ اللہ کی کتاب میں رد و بدل کر رہے ہیں آپ دین میں بدعات نکال رہے ہیں اور بدعی امور کی طرف لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جو شریعت آپ کو بیان کی آپ اس پر عمل کرنے کی وجہ ہے آپ وہ اپنے طور طریقے چلا رہے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ کوئی مناسب نکلے گا بیت المقدس کی کیفیت بلکل ایسی تھی جیسے آج کعبت اللہ کی ہے آپ کعبت اللہ کو دیکھتے ہیں کہ بھئی باقاعدہ سونے کے دروازے اور بہت زبردست قسم کا وہ چاروں طرف جو کعبت اللہ میں کام ہے اسی طرح بیت المقدس میں بھی بلکل اسی طرح کا کام تھا مطبع آپ اندازہ کریں کہ سونے کے سونا تو خیر ان کی شریعت میں بھی حرام تا ہے لیکن یہود نے وکیل وقال کر کے اگرچہ مگر سے چونکے کر کے سونہ چاندی اپنے اوپر حلال کر لیا تھے اور بیت المقدس میں کیفیت یہ تھی کہ جیسے ہمارے ہاں پینے کا پانی کے لئے ہم گلاس کے ساتھ زنجیر کے ساتھ گلاس کولر کے ساتھ باندھ کے رکھتے ہیں نا تامبے کا پیتل کا اسٹیل کا ایسے وہ نورملی ان کے سونے کے گلاس مسجد اقسام ہے بیت المقدس میں پڑھے رہتا تھا سونے کے گلاس ایسے پڑھے رہتا تھا آپ آؤ آپ پی جاؤ آپ پی جاؤ جہاں دل کرے مسجد میں پھیک دو کوئی پریشن بات آرہی ہے سمجھ میں ہے نہیں وہ کھانا کھاتے دیں اندر کھانا کھلاتے تھے اپنے لوگوں کو سونے کے برطنوں سوچو کہ کیا کیفیت ہوگی مسجد اقسام مسجد اقسام بیت المقدس اب بخصر اثر نے ان پر حملہ کیا اس حالت میں وہ زن علال ہے سود علال ہے سب چیز سب چیزیں جائز ہو گئی ہیں سب جائز ہے سارے معاملات کوئی مسئلہ نہیں بس ہمیں نہیں چھیڑو ہم جو حرام کاری کر رہے ہیں میں کرنے تو ہماری حرام کاری ہے خلاف ایک لفظ نہیں بولنا سمجھے یہ بات کو نہیں یعنی وہ جو اوپر اللہ طبق ہے وہ ہر قسم کی حرام کاری کر رہا ہے وہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اے لوگوں کثیر تعداد میں یہودی اور عیسائی علماء لوگوں کے مال نہاک کھا جاتے ہیں تو وہ اوپر تلے سے وہ سارے کام چل رہے تھے آج بھی دیکھ لو وہ دیکھا اس کو جو ان کا جو پاپ ہے سب سے بڑا ورٹیکن میں ورٹیکن والے پاپ کو کبھی دیکھو وہ جب آتا ہے عبادت کے لیے سونے کا تاج پہنا بہتا ہے سونے کی چھڑی ہوتی اس وقت میں سونے کے کنگن پہنے بہتا ہوتے ہیں سونے کی انگوٹھیاں اور آکے وہ درس دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر سے غریبی ختم کرنی ہے کریے نا انہوں نے افریقہ میں غریبی ختم کیے لوگوں کو عیسائی بنایا دوا دینے کے نام پہ کھانے کے نام رسپنا ہم نے تو دعوت کا کام چھوڑی دیا ہے ہماری تو ذمہ داری نہیں ہے نا دعوت کا کام تو بارل بست نصر نے حملہ کیا اور حملے کے نتیجے میں اس نے سب کچھ تباہ برباد کر دیا یہاں تک کہ کہ اس نے مسجد اقصہ کے اندر اتنی بڑی تعداد میں قتل عام کیا کہ ٹخنوں تک مسجد میں خون تھا ٹخنوں تک مسجد اقصہ یہ بیت المقدد یہ جب بھی مانا کہ یہ سلمان علیہ السلام کے دمانہ مزید یہ وسیع ہو گیا لیکن یہ جب بھی وسیع عریض مسجد تھی اور ٹخنوں تک خون برابا سوچو کتنے لوگ اندر مارے ہوں گے چھوڑے باہر قسم اور روایات کے اندر الفاظ ہیں کہ دو لاکھ افراد کو اپنے ساتھ قیدی بنا کے لے کے گیا دو لاکھ افراد عورتے بوڑے بچے مرد اور کیسے قیدی قیدی کس طرح کے آپ نے توق دیکھا توق لکڑی یا لوہے کا وزار منوہ ہوتا ہے جو پیچھے رکھ کے دونوں ہاتھوں کو اسے اوپر کر کے بان دیا جاتا ہے اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس سے ایک بیڑی نکالی جاتی ہے جس سے پیروں میں لپیٹ دی جاتی ہے اس کو اٹھا کے چل تو سکتا ہے کیونکہ بیڑیاں بندے ہونے کیا ایسے بھاگ نہیں سکتا اب وہ ایسے بندہ ہوا ہے اب بندہ ہوا ہے اس حالت میں فوج جہاں تک بھی لے جانا چاہ رہی ہوتی تھی اپنے قیدیوں کو لے کے جاتی تھی تب بختے نظر شام سے ان کو باب العراق تک لے کر آیا پیدل چلاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلا رستے میں ہزاروں لوگ مر گئے جو مرتا جاتا لاش وہی گرتی جاتی اس کی اور کوئی اس کا لواہک اس کے ساتھ رکنے ہی کوئش کرتا کوڑے مار کے چلو آگے چلو آگے وہ رستے میں لاشیں گرتے جا رہی تھی اور وہ اس حالت پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر لے جانے کے بعد اس نے ان کو اپنا غلام لنڈی بنا لیا یہاں سے جتنے ضروف ضروف سمجھتے ہیں برطن کو کہتا ہے ضرف اس کی جمع ضروف ہے چطرے ضروف قابط اللہ سے سونے چاہتے ہیں بیت المجدد سے سونے چاہتے ہیں ضروف مورتیاں سب کچھ اٹھا لیں اور سب سے پہلے تورت جلوائی سب سے پہلے کام کیا کیا اس کو جلا ہو تورت جلوائی گئی جلا دی کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا اندر کسی قسم کا مذہبی اسکرپچر باقی چھوڑا نہیں سب کچھ تباو برباد بعد میں عزیر علیہ السلام نے آکے تجدید کی تھی میں نے سور پکرامہ بتایا تھا بارال کتا ہے ندر اس کے اب وہ ساری یعنی کہ اللہ کا گھر ویران ہو چکا ہے وہ ساری عبادتیں رکھ چکی ہیں یہود غلام بنے لیا گئے اور غلامی کا وہ سلسلہ کتنے عرصے چلتا رہا اللہ جانتا ہے یہ تیہ شدہ بات ہے کہ ابتدائی سو سال تک تو کچھ بھی نہیں کر پائے ابتدائی سو سال تک تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے یہ تو تیہ شدہ بات ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخصیت کب ہم آگے ذکر کر رہے ہیں اس وقت اس کے باپ کی حکومت چھی اور جب وہ سریر تخت آیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک دوسری نسلے اپنے باپ کی اور اس وقت تک یہود غلام ہے سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں پھر اس کے بعد فارس میں خورس بادشاہ تخت پہ برا جمان ہوتا ہے کہاں پر فارس میں اور وہ کیسے ہوتا ہے یعنی فارس میں تو وہ ہے وہ اپنی جگہ ہے وہ اپنے باپ کا ولی حد ہے اس کی جگہ آگیا ہے نہیں جگہ ہے بہت بہدر قسم کا آدمی تھا فارسی مذہب کا قائل نہیں تھا فارسی مذہب کیا تھا آگ کی پرستش اس کا قائل نہیں تھا وہ اندرون خانہ وہ اس سے بہت متنفر تھا لیکن اوپر سے اس کا اظہار نہیں کر سکتا تھا اس کا مذہب کیا تھا وہ تو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا لیکن میں صرف ایک نکتہ بتانا چاہ رہا ہوں اس کے پاس انہوں نے پوشیدہ طور پہ خفیہ طور پہ خط بھی جا جیسے حجاج بن یوسف کے پاس خط آئے تھے ہم مکران سے پتہ ہیں یہ آپ کے سن تک اسلام کیسے آئے تھا یہ پتہ آپ کو ہمیں تو یہ ٹوپی ڈرامے پناہ جاتے ہیں نہیں کہ وہ فلانے صوفی اور فلانے صوفی آئے تھے کوئی صوفی نہیں آئے تھے مکران سے خط گیا ہے حجاج بن یوسف کے پاس کہ جی یہاں پر کچھ عربوں کو قیدی بنایا گیا ہے ان کا مال سب ضبط کر لیا گیا ہے ان کے عورتیں بڑے بچے سب قیدی ہیں ان کے جو ہے وہ مدد کریں وہ پہلے تو بھی سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ یہ کیا معاملات ہیں کہ باقاعدہ قیدیوں میں سے ایک عورت کا خط پہنچا تو پھر حجاج بن یوسف نے اپنے بھانجے محمد بن قاسم کو بلوایا اور اس کو کہا کہ تجھے یہ مشن دے رہا ہوں اس بادشاہ کو چھوڑنا نہیں ہے بارال وہ پھر ایک لمبی کہانی ہے اسے سمجھیں کہ یہاں پر ایک پوشیدہ خط بھیجا گیا اس کو کیا آپ ایک عادل بادشاہ ہیں ہم آپ سے امید رکھتے ہیں اس بات کی کہ آپ ہمیں بخت نصر کے مظالم سے رہی دلوائیں اس نے تیاری کی جب اس کو پورے واقعے کا پتہ لگا خورس کو کس کو نام ذہن میں رکھنا خورس کو جب اس پورے واقعے کا پتہ لگا اس نے تیاری کی اور تیاری کرنے بعد اس نے بابل پہ حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں اس نے بخت نصر کو تخت و تاراج کر دیا سب کچھ برباد کر دیا اور بابل پہ عراق کے اوپر قابض ہو گیا وہ حدود جو عرب خطے سے بارتی ہوا عرب خطے کے اندر آ چکی ہے فارس کہاں فارس کی عام دورفت کدھر ہو گئی ہے عرب خطے میں اور وہ عراق پہ قابض ہو چکا ہے اس نے پہلی فرصت میں سارے قیدیوں کو ازاد کروایا اور بیت المقدس کی تعمیر کروای کس کی تعمیر کروای کیوں ایک آتش پرست بیت المقدس کی تعمیر کیوں کروایے گا سوچو کروایے گا چھوٹی سی مثال لے لیں کہ قابط اللہ کا معاملہ تھا قابط اللہ کے یعنی کہ جب رومیوں نے طاقت حاصل کی اور عرب خطے کے اوپر اجارہ داری قائم کرنا شروع کی تو عبرہا کو سپہ سلار کی حصے سے بھیجاتا اور عبرہا عیسائی تھا رومی سارے عیسائی تھے نجاشی ہمارے سامنے چھوڑو نا نجاشی وہ کیسر وہ ہمارے سامنے تو جب اسے قابط اللہ کا پتہ لگا تو اس نے قابط اللہ کے مدد مقابل بڑا قلیصہ بنوایا یا قابط اللہ کے لئے مزید توسی کے معاملات کیا اس نے قلیصہ بنوایا اور جب اس قلیصے کی بے حرمتی کی گئی تو اس نے قابط اللہ کو ڈھانے کا ذہن منائے یا قابط اللہ کو مزید تعمیر کرنے کا ذہن منائے تو خورس نے باقاعدہ قابط اللہ یا بیت المقدس کی نئے شرح سے تعمیر کروائی اور جتنے بھی وہ ظروف اور جتنی بھی چیزیں وہ لے گئے تھے باب علیہ اپنے ساتھ وہ ساری کی ساری چیزیں ان سے واپس لے کے ایک چیز بھی اپنے پاس نہیں رکھی سب کچھ بیت المگنس کی امانت اس تک پہنچا دی سمجھے ہیں ایک پیالہ بھی نہیں چھوڑا سا مسجد کے اندر رکھوایا سا سارے مانگ باتے ہیں سمجھے ہیں یہود کی وہ جو قید و بند کی جو زندگی تھی وہ آسانی میں تبدیل ہو گئی اور باقادہ یہود کو نئے سرے سے اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی بھی توفیق ملی اپنی حدود کو بڑھانے کی بھی توفیق ملی یہود طاقت کے اندر آئے یہود اچھا دیکھیں اب یہ فوریت کے اندر دانیل کتاب کے باب آٹھ کے عبارت نمبر ایک سے لے کے ساتھ تک میں یہ بیل شازار کے زمانے کا یہ ایک واقعہ ہے کہ اس کی سلطنت کے تیسرے سال میں مجھ کو ہاں مجھ کو یعنی دانیل کو یہ دانیل علیہ السلام کی طرح اشارہ ہے ایک رویہ نظر آئی یعنی میری پہلی رویہ کے بعد اور میں نے عالم رویہ میں دیکھا اور جس وقت میں نے دیکھا ایسا معلوم ہوا کہ میں کسر سوسن میں تھا جو صوبہ اعلام میں ہے پھر میں نے عالم رویہ ہی میں دیکھا کہ میں دریائے اولائی کے کنارے پر ہوں تب میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دریائے کے پاس ایک مینڈہ کھڑا ہے جس کے دو سینگ ہیں دونوں سینگ اونچے تھے لیکن ایک دوسرے سے بڑا تھا اور بڑا دوسرے کے بعد نکلا تھا میں نے اس مینڈے کو دیکھا کہ مغرب و شمال و جنوب کی طرف سینگ مارتا ہے یہاں تک کہ نہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا ہو سکا اور نہ کوئی اس سے چھوڑا سکا پر وہ جو کچھ چاہتا تھا کرتا تھا یہاں تک کہ وہ بہت بڑا ہو گیا اور میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بکرہ مغرب کی طرف سے آ کر تمام روح زمین پر ایسا پھیرا کہ زمین کو بھی نہ چھوا اور اس بکرے کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک عجیب سینگ تھا اور وہ اس دو سینگ والے مینڈے کے پاس جسے میں نے دریائے کے کنارے کھڑا دیکھا آیا اور اپنے زور کے کہر سے اس پر حملہ آور ہوا اور میں نے دیکھا کہ وہ مینڈے کے قریب پہنچا اور اس کا غزب اس پر بھڑکا اور اس نے مینڈے کو مارا اور اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے اور مینڈے میں اس کے مقابلے کی تاب نہ تھی اب اس کے بعد عبارت نمبر پندرہ سے لے کے بائیس سنیں پھر یوں ہوا کہ جب میں دانیل نے یہ رویاں دیکھی اور اس کی تعبیر کی فکر میں تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی انسان صورت کھڑا ہے اور میں نے اولائی میں سے آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز سے کہا اے جبرائیل اس شخص کو اس رویاں کے میں نے سمجھا دے چنانچہ وہ جہاں میں کھڑا تھا نزدیک آیا اور اس کے آنے سے میں ڈر گیا اور مو کے بل گرا پھر اس نے مجھ سے کہا اے آدم کے بیٹے سمجھ لے کہ یہ رویاں آخری زمانے کی بابت ہے اور جب وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا میں گہری نین میں مو کے بل زمین پر پڑا تھا لیکن اس نے مجھے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھ میں تجھے سمجھاؤں گا کہ کہہر کے آخر میں کیا ہوگا کیونکہ یہ عمر آخری مقرر وقت کی بابت ہے جو مینڈا تُو نے دیکھا اس کے دونوں سنگ مادی اور فارس کے بادشاہ ہیں اور وہ جسیم بکرا یونان کا بادشاہ ہے اور اس کی آنکھوں کے درمیان کا بڑا سنگ پہلا بادشاہ ہے یعنی اب اس کو سمجھیں انہوں نے ایک مینڈا دیکھا یعنی مراد سینگوں کے تاج والا ایک بادشاہ دیکھا جس کو ایک بکرے نے جو کہ جنوبی حصے سے آیا اور وہ ایسا آیا کہ وہ یہاں سے وہاں تک جس جانور کو بھی مارتوہ آتا ہے کوئی بھی اس سے مقابلے کی تاب رکھ سکتا نہیں ہے وہ آتا ہے اس سے لڑتا ہے اس کو مارتا ہے اور اس کو مار کے ختم کر دیتا ہے ایک سینگ والا بادشاہ اچھا اب سمجھیں یہ مادی سے مراد میڈیا ہے میڈیا یعنی اگر آج کے زمانے کے اندر آپ میڈیا وہ والا میڈیا سمجھ رہے ہیں یہ میڈیا یہ نہیں ہے یہ نقشے والا میڈیا ہے تو میڈیا سے مراد ہم اردو کے اندر لفظ پڑھتے ہیں ایشیا کوچک پڑھتے ہیں کتابوں میں اپنی لفظ پڑھتے ہیں ایشیا کوچک اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایشیا مائنر یہ کیا خطہ ہے یہ خطہ جو ہمارا جس میں ترکی اور یورپی پٹی جو یہ پورا خطہ یہ جو بنتا ہے جس میں گریس آتا ہے اور اس کے یہ اردگرد کے دریا سمندر آتے ہیں یہ سارا خطہ کلاتا ہے ایشیا کوچک ایشیا مائنر اور قدیم نقشے کے مطابق میڈیا سمجھ رہے ہیں بات کو یہ مادی اسے کہا گیا ہے اور فارس تو آپ کو پتہ ہی ہے فارس تو آپ کو پرشیا اوٹ آپ جانتے ہی ہیں تو یہ توریت میں پہلے ہی یہ بشارت آ گئی تھی کہ جو بخت نصر کو ہلاک کرے گا وہ بادشاہ وہ ہوگا جو میڈیا اور فارس دونوں کے اوپر حکمرانی کرے گا اب آپ سمجھیں اس بات کو وہ سکندر آزم نہیں ہو سکتا چیز سمجھ میں آرہی ہے کچھ بات کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے شکندر کے زمانے سے دس ہزار سال پہلے بخت نصر گزرا سمجھے ہیں بات کو یا نہیں تو اس لئے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور یہ رویہ ثابت کرتی ہے کہ وہ جو شخص ہے جو وہ بادشاہ جو اس سے لڑے گا اور اس کو باب نمبر چمالیس کی عبارت نمبر بائیس سے لے کے باب نمبر پینتالیس کی عبارت نمبر پانچ اے اسرائیل میں تجھ کو فراموش نہ کروں گا میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا میرے پاس واپس آجا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دے دیا ہے اے آسمانوں گاؤں کے خداون نے یہ کیا اے اسفل زمین للکار اے پہاڑوں اے جنگل اور اس کے سب درختوں نغمہ پردازی کرو کیونکہ خداون نے یاکوب کا فدیہ دیا اور اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کرے گا خداون تیرا فدیہ دینے والا جس نے رحم میں تجھے بنایا یوں فرماتا ہے کہ میں خداون سب کا خالق ہوں میں ہی اکیلا آسمان کو بنانے اور زمین کو بچھانے والا ہوں کون میرا شریک ہوگا میں جھوٹوں کے نشانوں کو باطل کرتا اور فالگیروں کو دیوانہ بناتا ہوں اور حکمت والوں کو رد کرتا اور ان کی حکمت کو ہمہ کا ٹھہراتا ہوں اپنے خادم کے کلام کو ثابت کرتا اور اپنے رسولوں کی مسلحت کو پورا کرتا ہوں جو یوروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ آباد ہو جائے گا وہ اور یہودہ کے شہروں کی بابت کے وہ تعمیر کیے جائیں گے اور میں اس کے کھنڈروں کو تعمیر کروں گا جو سمندر کو کہتا ہو کہ سوک جا اور میں تیری ندیاں سکھا ڈالوں گا جو خورس کے حق میں کہتا ہوں کس کے حق میں خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے وہ میرا چرواہا ہے اور میری مرضی بلکل پوری کرے گا اور یوروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ تعمیر کیا جائے گا اور حیکل کی بابت کے اس کی بنیاد ڈالی جائے گی خداوند اپنے ممسو خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دائنہ ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمرے کھلوا ڈالوں اور دروازوں کو اس کے لئے کھول دوں اور پھاتک بن نہ کیے جائیں گے اور میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور نہ ہموار جگہوں کو ہموار بنا دوں گا میں پیتل کے دروازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور لہے کے بندوں کو کٹ ڈالوں گا اور میں ظلمات کے خزانے اور پوشیدہ مکانوں کے دفینے تجھے دوں گا تاکہ تُو جانے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں جس نے تجھے نام لے کر بلایا ہے میں نے اپنے خادم یاکوب اور اپنے برگزیدہ اسرائیل کی خاطر تجھے نام لے کر بلایا میں نے تجھے ایک لکب بکشا اگرچہ تُو اس کو نہیں جانتا کہ میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں میرے سوا کوئی خدا نہیں میں نے تیری کمر باندھی اگر تُو نے مجھے نہ پہچانا تاکہ مشرق سے مغرب تک لوگ جان لیں کہ میرے سوا کوئی نہیں میں ہی خداوند ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں اس پیش کوئی کے اندر تین باتیں ہیں پہلا وہ بیت المقدس اور اس کے تمام شہروں کی تعمیر کروائے گا دو اس کی وجہ سے خدای پیغام کو مشرق سے لے کے مغرب تک لوگ سنیں گے اور پھر اس سے مصطفیٰ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے نام لے کے کہا گیا کیا نام لیا خورس اب شاید کوئی کہنے والا یہ بات کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی پھر جیسے آپ نے کہا کہ کسرا ایران کا بادشاہ اور روم جو ہے اس کا بادشاہ کیسا ہے تو بہت ممکن ہے کہ فارس کے بادشاہ کو خورس کہا جاتا ہے اس دمانے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ وہی آدمی ہیں جس کی طرح باب اشارہ کر رہے ہیں تو لیکن اس میں ایک چیز اور سمجھیں جو ہمارے سامنے قدیم جو کتبیں ظاہر ہوئے ہیں ان قدیم کتبوں میں جو خورس کی تصویر آئی ہے اس میں تین سنگ یعنی تاج کے اوپر تین سنگ بنے ہوئے ہیں اور ان تین سنگ کے ساتھ ایک چیز اور ہے اور وہ ایک چیز ہے اقاب ایک پرندہ بناوا ہے کس شکل کا اقاب شکل کا پرندہ بناوا ہے سمجھیں اچھا جی اور باقاعدہ یہ دیکھیں کہ یہ عبارت جو ہے وہ تھوڑے آگے پیچھے ہو گئی ہے اگر کسی بھائی کو اس کا حوالہ چاہیے ہوگا تو میں انشاءاللہ حوالہ دینے کا پابند ہوں لیکن اس میں جو بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ باقاعدہ دانیاء علیہ السلام کے خواب کے اندر اس چیز کا بھی اشارہ موجود تھا کہ اس کو اللہ رب العزت نے اپنے اقاب سے تعبیر کیا اور جو ہمارے سامنے خورس کا یعنی جو اسکرپچر آیا ہے وہ اس طرح آیا ہے خطبے میں بنی ہوئی تصویر کہ اس کو اوپر تین سنگ ہیں اور اس سنگوں کو اوپر اقاب بناوا ان سنگوں کو اوپر اور وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ اس کے لئے توریت میں جو بشارت موجود تھی اس بشارت کے بنیاد پر وہ اس کے تاج کے اندر اس چیز کی امپلیمنٹ کی گئی بارر پھر یہ بھی سمجھیں کہ جو شخص ذلکر رین ہے وہ سکندر آدم اس لئے بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ توریت ہی میں جو عزرہ جو کتاب ہے عزرہ علیہ السلام کی جو کتاب عزرہ توریت نے عزرہ کا ہے اس کے پہلے ہی باپ کے اندر عبارت نمبر ایک سے چار پھر سات سے لے کے اور آٹھ جو عبارت ہے اس کو آپ دیکھیں کہ اس میں اس کے مذہب کے بارے میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ جو خورستہ اس کا مذہب کیا تھا یہ عبارت اس طرح ہے کہ اور شاہ فارس خورست کی سلطنت کے پہلے سال میں اس لئے کہ خداوند کا کلام جو یرمیہ کی زبان آیا تھا پورا ہو خداوند نے شاہ فارس خورست کا دل اُبھارا سو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کرائی اور اس مذہبون کا فرمان بھی لکھا کہ شاہ فارس خورست یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کی سب مملکتیں مجھے بخشی ہیں اور مجھے تعقید کی ہے کہ میں یورشلم میں جو یہوا میں ہے اس لئے ایک مسکن بناوں پس تمہارے درمیان جو کوئی اس کی ساری قوم میں ہو اس کا خدا اس کے ساتھ اور وہ یورشلم کا جو یہودہ میں ہے جائے اور خداوند اسرائیل کے خدا کا گھر جو یورشلم میں ہے اسے بنائے کہ وہی خدا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شاہ خورست جو ہے یعنی وہ مومن تھا اور جسے قرآن نے ذل کرنین ان کے سوال میں جو انہوں نے خود لفظ استعمال کیا دیکھو قرآن نے ذل کرنین نہیں کہا یہ بات یاد رکھنا ہمارے بہت سے لوگ اشتباہ کا یہ شکار ہوتے ہیں کہ اللہ نے تو اسے ذل کرنین اللہ نے ذل کرنین نہیں کہا اللہ تعالی نے تو یہ کہا ہے یس علونہ کا ان ذل کرنین یا آپ سے ذل کرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں اللہ نے تھوڑی کہا ہے سوال بھی تو انہوں نے لفظ ذل کرنین اس کے لئے استعمال کیا ہے اور وہ کیوں وہ ہم پڑھیں یعنی پڑھ رہے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے بنیادی طور پر سمجھانا مقصود یہ ہے کہ اس سے مراد نہ شاہان یمن ہے اور نہ اس سے مراد سکندر آزم تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ وہ قافر مشرق اور ظالم فاسق فاجر آدمی تھا جبکہ شاہ خورس ہمیں توریت بتاتی ہے کہ توحید پرست اور یہی قرآن نے بتایا اور اس سے جو ہمیں آگے ایک فائدہ ملنے والا وہ آپ بھائی سمجھیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو کنٹینیوم کریں گے آج تو بگزادہ ہو گیا صرف بنیادی چند چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ اس کا مذہب ہمارے فٹ ہو جائے کہ توریت سے ہمیں اس کا مذہب کیا پتہ لگتا ہے یہاں دو چیزیں غور طلب ہیں پہلا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے ساری مملکتیں مجھے عطا کر دی ہیں فارس اور اس کے اطراف کی ساری مملکتیں مجھے عطا کر دی ہیں یہ آگے ہم قرآن میں آگے پڑھیں گے یہ نکتہ ذہن میں رکھی گا نمبر ایک نمبر دو خدا وہی ہے جو یوروشلم کا خدا ہے خدا وہی ہے جو اور یہ تیشدہ بات ہے کہ یوروشلم میں کسی زمانے میں بھی بودھ پرستی نہیں ہوئی آپ سمجھے ہیں کچھ بات کو یوروشلم میں کبھی بودھ پرستی نہیں ہوئی بیچارے عیسائیوں کو بھی بودھ پرستی کرنی پڑی نا یعنی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا بودھ ان کو بھی جو بودھ پرستی کرنی پڑی تو اس کے لئے ان کو آخرکار بیچاروں کو روم چھننا پڑا یہودیوں نے وہاں پر انہیں پہنچنے دیا اس مقصد کے لئے سوالیں پیتا ہوتا مسلمانوں کے بعد دنیا میں دوسرے نمبر پہ بودھ پرستی سے چڑھنے والی قوم یہود ہیں اور وجہ ان کی خوبی نہیں ہے وجہ توحید کی خوبی ہے جس آدمی میں توحید ہوگی وہ اللہ کے سوا کبھی بھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے گا اور یہی دیکھو کہ فارشیوں کا قدیم مذہب کیا ہے وہ آنکھ کی پرستیش سورج کی بارت کرتے تھے وہ آنکھ کی پرستیش کرتے تھے مذہب پرستے وہ مگر خورس کیا کہتا ہے خدا کون ہے جو یورو شلم کا خدا ہے وہی خدا ہے بس اور عبارت نمبر ساتھ اور خورس باششہ نے بھی خداون کے گھر ان کے برتنوں کو نکل بایا جن کو بنو قد نظر یورو شلم سے لے گیا تھا اور اپنے دیوتاؤں کے مندر میں رکھا تھا انہی کو شاہ فارش خورس نے خزانچی مترادی ساتھ کے ساتھ نکل بایا اور ان کو لے کر یہودہ کے امیشی سے بزر کو واپس کیا جز میں نبی عرض کیا تھا کہ وہ باقاعدہ جو بختن اثر اپنے ساتھ جتنے بھی ضروف اور چیزیں اپنے ساتھ بیت المقدس کی لے گیا تھا وہ سب وہاں سے لے کر آیا اور سارے جو شاعر تھے مسید اقصہ کے وہ اس کے اندر واپس رکھا ہے سوائے ایک چیز کی تو رہے تھے وہ جل چکی ہے اور آگے اب اس کی تجدید ہوگی آگے اس کی تجدید ہوگی فیل وقت یہ صرف توحید کا معاملہ ہے اب اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہونا کہ یہ لفظ تو بڑا خطرناک آپ نے استعمال کیا ہے مومن زیادہ میں زیادہ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ شخص مسلمان ہے آپ نے تو اس کے لئے مومن لفظ استعمال کر دے تو بڑی خطرناک بات میں آپ کو ایک بابت ہوں ہمارا معاملہ یہ ہے ہمیں ہمارے دین نے ایک عقیدہ دیا ہے عقیدہ یہ جس آدمی سے فسق و فجور کا اظہار نہیں ہو اور اس سے ایمان اور عمل کی بات ثابت ہو جائے ہم اسے مومن ہی مانیں گے اللہ یہ کہ اس سے کوئی فسق و فجور کا معاملہ ہو سمجھے بات کو یا نہیں کوئی آدمی کفر شرک کی کوئی حرکت کرتا ہے اس کے لئے کفر شرک کی بحث ہوگی کوئی آدمی نفاق کی وہ بات کرتا ہے اس کے لئے نفاق کی بحث ہوگی لیکن اگر اس سے کوئی اس قسم کی کوئی چیز ساتھی نہیں لیکن اس کا تعلق ایک مقصود قوم سے تو اس قوم سے ہونی کی وجہ سے مجھے غلط تھوڑی کہہ دیں گے آپ بات سمجھ رہے ہیں میری جیسے اس کی مثال ایسے لے لیں کہ اگر ایک آدمی ہندوستانی اقوام میں سے کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد اس کا نام ہے برجیش تو اس کا نام چینج ہوگا نہیں ہوگا اگر برجیش کے معنی صحیح ہے کتاب سنت کے خلاف نہیں ہے تو یہی نام رہے گا اس کا کیا ضرورت ہے میں نام اس کا کوئی اور رکھیں برجیش نام ٹھیک ہے کوئی مسلم نہیں اس کی مثال دوں مثال لے لیں اس کی ہم کہتے ہیں داؤد انگریزی میں کہتے ہیں ڈیویڈ ہم کہتے ہیں یاسمین انگریزی میں کہتے ہیں جاسمین ہم کہتے ہیں یاکوب انگریزی میں کہتے ہیں اسرائیل ہم کہتے ہیں ابراہیم انگریزی میں کہتے ہیں ابراہم یہ پرونانسیشنز ہیں بعض ناموں کی زبانوں میں تبدیلی کے نتیجے میں بدلتی چلی گئی ہیں جیسے مثال دوں آپ کو وہ پتہ ہے برہمہ جو منسمرتی میں لکھا ہے ان دووں کی کتاب برہمہ وہ کون ہے ابراہیم علیہ السلام جس طریقے سے انہوں نے کہا ابراہم عبرانی زبان میں ابراہم عربی تلفظ ابراہیم سنسکرت میں برہمہ یہ ایک ہی شخصیت ہے جن کے نام مختلف زبانوں میں ہونے کی وجہ سے علیدہ علیدہ یہ ہو گئے سمجھے رہے ہیں کچھ بات کا مطلب مسئلہ اس سے نہیں ہے کہ وہ شاہ فارس ہے تو ہوتا ظاہر ہے اس کو تو مذہب یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے یہ بات نجاشی کون تھا پکا ٹھوک بجا کے عیسائی تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچتے کے ساتھ اس نے پہلی دعوت میں مسلمان ہوا تھا وہ پہلی دعوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازہ پڑھا ہے اب اس سے اندازہ کریں تو میرا جو مقصد بتانے کہی ہوئے ضروری نہیں کوئی کسی جگہ کا بادشاہر میں تو عمومن ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اگر کیسر کلمہ پڑھ لیتا کون ہرکیولیس تو آج ہم اسے حضرت حرکیولیس رحمت اللہ علیہ کہا کرتا ہوں اور اگر ہٹلر کلمہ پڑھ لیتا تو آج ہم اسے کہتے ہیں حضرت ہٹلر اب میں تو باقیدہ اس کی تصویر لگاتا ہوں سمجھیں کچھ بات تو نراز ہوئیں گے کچھ لوگ تو میرا جو مقصد بتانے کا وہ یہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ باقیدہ خورس کا شاہ فارس کا جو مذہب ہے اور حتیٰ کہ خورس کا ہی نہیں بلکہ مذہب کی بات آپ یہ دیکھیں اس کا جو خورس کا جو نائب بنا جیسے کہ ہم یہ نائب والی بات اس لئے کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسی مقام کے اوپر خضر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اسی میں امن یوشہ بن نون کے بالے سے ہی پڑھا تھا آپ دیکھیں غور طلب نکتہ ہے کہ دارہ جو کہ دارہ یعنی کہ جانشین تھا خورس کا دارہ کے حوالے سے سنیں کہ اس کا نظریہ اور عقیدہ کیا تھا یاد رکھیں کہ خورس کا جو نظریہ اور عقیدہ ہوگا اگر وہ صرف زبانی کلامی یا اپنی عوام میں جیسے نہیں کسی کے ذہن میں خیال ہے یار اکبر بھی تو تھا اکبر کا کیا مذہب تھا وہ ہندووں کے لئے ہندو تھا اور مسلمانوں کے لئے مسلمان تھا اس کو آپ مسلمان نہیں کہہ سکتے یہی وجہ ہے کہ مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ ان کا ہے نا اس کے دربار میں مناظرہ مشہور کہ مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ نے دین الہی کے مقابلے میں جو اس نے کھڑے کیے لوگ ان سے مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ نے مناظرہ کیا اور مناظرہ میں ان کو ثابت کیا کہ اللہ کا دین صرف ایک ہے یہ والا نہیں کہ جس میں آپ دیگر مذہب کے ساتھ جنہوں وہ جس کو کہتے ہیں ہمارے ہیں بھی ایک آبو ہوا چلیے وحدتِ عدیان وہ آیت پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں قرآن کی آجاؤ اس بات کی طرف ہم اور تم میں اتفاق کیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں نہیں بھائی یہ بات اس حد تک کی نہیں ہے یہ بات اس حد تک کی ہے کہ توحید پر تو یعنی کہ مناظرہ سب سے پہلے کس چیز پہ ہوگا وہ تو توحید پہ ہوگا آؤ اس بات کی طرف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سب چیزوں میں ہم تم سے سمجھوتا کر لیں گے تمہارے ہمارے درمیان جو سب سے پہلے بات ہوگی وہ کس چیز پہ ہوگی جس میں ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے اس کے بعد تو کسی چیز میں اتفاق نہیں ہو سکتا اور نہیں سمجھے کچھ بات کو مثال دیتا ہوں آپ کو آپ ہندووں سے مناظرہ کرو گے کس چیز پہ کہ ہنومان خدای اتار تھا یا نہیں کرو گے بتاؤ وہ مجھے دیکھ کر گھر دن متلا دو نہیں اپنی بھی دل کی بتاؤ مثال طور پہ میں نہیں کروں گا بلکہ اگر میں تو اس چیز پہ بھی بات نہیں کروں گا کہ ہندووں میں کوئی اتار گزرا بھی ہے یا نہیں ہمارے وہ سے لوگ کہلیں ان میں رسول یا نبی گزرے ہیں ہم تو نہیں کریں گے ہم تو مانتے ہی نہیں ہم تو نہیں مانتے وہ بھی تو نہیں مانتے منواؤ بات کی بات ہے پہلے کس چیز پہ بات ہوگی پہلے بات ہوگی توحید پہ ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے اللہ کے رسول نے تمہارا خدای کے بارے میں کیا عقیدہ ہے یعنی تمہارے لوگوں کا کیون کو تمہارے لوگ فارسی تھے نا سلمان فارسی ان کا حضرت سات خداوں کا عقیدہ ہے ہمارا ہمارا کیا عقیدہ ہوتا تھا سات خداوں کا کیسے کہ تین زمین کے اندر تین زمین کے اوپر ایک سات آس مانوس اوپر تین زمین کے اندر تین زمین کے اوپر ایک سات آس مانوس اوپر پوچھا ان میں سب سے افضل تمہارے خدا کون سا تھا بولے وہ جو سات آس مانوس اوپر نہیں سمجھے کچھ بات کو ایسے ہندووں میں عقیدہ ہے پرم آتمہ وہ کسے بولتے ہیں جسے ہم عربی میں الہ کہتے ہیں وہ کہ جو مشکل کشاہ ہو کہ جس کے آگے ہر کوئی اپنی تکلیفی اور پریشانیہ رکھتا ہو کوئی سمجھے بات کوئی نہیں تو جب پرم آتمہ کا عقیدہ ہے اس پر ہم ان سے بات کریں گے کہ جو پرم آتمہ ہے اس کے بعد کسی بھگوان کی ضرورت کیا ہے سمجھاؤ کہ یہ ایک اکیلا کافی نہیں ہوگا یا صحیح بس سجنے یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو کیا دعوت دی تھی کہ میرے ساتھیوں مجھے ایک بات سمجھاؤ یہ اتنے سارے خدا یہ بہتر ہیں یہ ایک اکیلا اللہ ان سب کے اوپر غلبہ رکھنا لا بات تو اس چیز کی وہ اوپر ہوگی نہیں سب سے پہلے تو یہ وحدت یا دیان کہ ہم بالکل بھی قائل نہیں ہیں ہم مانتے ہی نہیں اس بات کو ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں لَكُمْ دِينَ كُمْ بَلِيَ دِينَ ہم نہیں مانتے اس بات کو یہ تو افتداء اسلام کی بات تھی اب تو بات یہ ہے یا تو مانو یا منواؤ اب تو یہ بات ہے کہ یا تو مانو یا منواؤ اب یہ نہیں ہے تمہارے لئے تمہارا مذہبہ ہمارے لئے ہمارا کسی کو چھوڑو نہیں چھو چھو یہ چھوڑو چھو والی پالیسی ہوتی آج ہم میں سے ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوتا پتہ آپ صحابہ اکرام سفر کرتے دنیا کے دین ہم تک پچھاتے چھوڑو چھوڑو والی کہانی ہوتی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یا تو مانو گے یا منواؤ گے اب یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے تم ہندو خوش ہم عیسائی خوش تم یہودی خوش ہم مسلمان خوش تم سننے خوش ہم شیاء خوش یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے طریقہ یہ ہے یا تو مانو یہ تو منواؤ بس سیدھی بات ہے دارہ کا مذہب دیکھیں دارہ کا وہ کہتا ہے کہ تب دارہ بادشاہ نے سب لوگوں اور قوموں اور اہلِ لوگت کو جو روح زمین پر بستے تھے ایک خط لکھا کہ تمہاری سلامتی افضو ہوں میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کیونکہ میری مملکت کے ہر ایک صوبے میں لوگ دانیل کے خدا کے حضور ترساں والرزاں ہوں کیونکہ وہی زندہ خدا اور ہمیشہ قائم ہے اور اس کی سلطنت لازوال ہے اور اس کی مملکت عبد تک رہے گی وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے اور آسمان اور زمین وہی نشان اور عجائب دکھاتا ہے اسی نے دانیل کو شیروں کے پنجوں سے چھڑایا ہے پس یہی دانیل دارہ کی سلطنت اور خورس فارسی کی سلطنت میں کامیاب رہا کیا کہا دارہ نے کیا کہا کہ مجھے کیا فرمان ملا ہے جو ساہ آری ہماری مملکت کے لوگوں کے لئے کہ صرف اس خدا کو ماننا ہے جس کی طرف دعوت دانیل علیہ السلام نے دی دانیل علیہ السلام نے جس خدا کی طرف دعوت دی اس کے سوا کسی کو بھی نہیں ماننا ہے ہماری ساری قوم اسی کے آگے لرزاں و ترساں ہیں تیرا کھاما اور تیرے گید گاما سمجھے ہو لرزاں و ترساں کس کے آگے ہیں دانیل علیہ السلام کے خدا کے آگے ہیں دارہ کا مذہب یہ ہے تو خورس کا مذہب کیا ہوگا سوچو کہ اس نے آخر میں منصوب کس کی طرف کیا ہے پس یہ دانیل دانیل کی دارہ کی سلطنت اور خورس فارسی کی سلطنت میں ہر شخص کی کامیابی کی یہی دلیل ہے یا تو اسلام قبول کرو یا ہماری سلطنت میں تم رہ سکتے اس سے آپ اندازہ کرو کہ ذلکر نین کا مذہب کیا تھا ایک پکا مسلمان سمجھنے ہیں بات کو یا نہیں اور اس سے جو ہمارے لئے نکتہ سمجھنے کا ہے وہ یہ یہود کا سوال اپنی جگہ مگر ہمارے لئے احمد کے حامل بات یہ ہے کہ دنیا میں پہلی مرتبہ مشرق سے لے کے مغرب تک فتوحات جہاد کے نام پر ہمارے آدمی نے شروع کی تھی آہ سمجھے ہو اس ساری کھینچا تانی کا مطلب کہ دنیا میں سب سے پہلے بھائی سب سے پہلے فاتح کون ہے مشرق سے لے کے مغرب تک کا تاریخی طور پر یہ آدمی ہے اور اس نے یہ جہاد کے ذریعے کیا ہے آہ سمجھے ہیں کچھ بات کو یا نہیں یہودی اسے اپنا بزرگ ثابت کرنا چاہ رہے تھے قرآن نے بتایا وہ کون تھا وہ یہودی نہیں تھا سنو قرآن نے اس کو ایک اور پہرائے میں بیان کیا ہے یہود آپ کو پتا ہے کس کو یہودی ثابت کرتے ہیں اور عیسائی کس کو عیسائی ثابت کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام پتہ یہ نظریہ کہاں سے آیا ہے یہ والا نظریہ سنو یہ والا نظریہ آپ کو بتاتا ہوں وہ رسول جب بھی رسول تھے جب ابھی دنیا نہیں بنی تھی یہ نظریہ وہاں سے آیا رسول جب بھی رسول تھے جب ابھی یہ اسی عقیدے کا ایک ثبوت ہے کہ ابراہیم یہودی تھے کیسے کہ ابراہیم علیہ السلام پر لازم تھا ہم ہمارے نبی کی پیروی کریں اچھا عیسائی انہیں کہا وہ عیسائی تھے کیا کہ ان پر لازم تھا کہ خدا کے بیٹے ہونے کا اقرار کریں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ما کانا یہودین ما کانا ابراہیما یہودین والا نصرانین ولیکن کانا حنیفا مسلمہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے وہ تو خالص مسلمان تھے تو ذلکر نین کون تھا وہ نہ یہودی تھا نہ عیسائی تھا وہ کون تھا اور آگے ہم اس کی اگلے درسوں مدید تفصیل پڑھیں گے صرف نقطہ سمجھنے کا سب سے پہلے دنیا میں مشرق سے لے کے مغرب تک فتوحات ہمارے ہی آدمی ہمارے بزرگ نے کی ہے اور نظریہ جہاد کی بنیاد پر کی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمَلَا